مرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لو امید کرتے ہو کہ آپ لو ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی اپنی دعاں سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تو آج ہم بہت ہی مزے کے کواب تیار کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو ایندر دیکھنا تو آپ دیکھ رہے ہیں روبی ایچڈی چینل دیکھ رہے ہیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں اور مزے دار سے یہ کواب تیار کر کے کھائیں رمضان کے مہینے میں تو ماشاءاللہ سے اتنے مزے کے تو جب یہ ہم مزے دار سے کواب تیار کریں گے تو آپ دور جائیں گے پکڑے جو آپ گھر میں تیار کرتے ہیں تو اسے ہم چیک کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے مزے کے تو آپ نے لازمی ان کو بنانا گھر میں اور بنا کے لازمی ان کو کھائیے گا ویڈیو کو اپنے ہنے تک دیکھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اور مزدہ شک کو آپ تھیار کرتے ہیں ہاں جی چنے کی دال تھی جو میں نے پوری رات کے لیے رکھ دی تھی تو بہت زیادہ یہ گھر چکی ہے یہ کچھی دال ہے یہ ہم نے وائل نہیں کیا ہے دیکھ سکتے آپ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھا ٹوٹ رہی ہے تو آپ چاہے تو اسے گرینڈر کی مدد سے پیس سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کے اندر کنی کے اندر بھی سے پیس سکتے ہیں تو ہم جو اس دال کو چھان لیں گے پانی جو اس کا ہے جو نکھا دیں گے اور دال ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر پیس لیں گے تو اس کے ساتھ جو دال ہے اچھے طریقے سے میں پیس لوں گی تو ہاں جی دال ہم نے ساری جو ہے پیس لیں اچھے طریقے سے تو اب جو ہم اس کے اندر کریں گے نمکر ایڈ ایک چمچ لال میرچ کا پورڈر آتا چمچ حلدی ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کالی میرچ کا پورڈر آئیڈ کریں گے کٹیوی لال میرچ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ہرہ دنیا تو ہاں جی لسن کا پورڈر ایک کر دیں گے ادرک کا پورڈر پیسا ہوا سکا دنیا پورڈر ہری میرچیں کچھ کٹیوی بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ہم جو دھنیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے سابت ہی تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل کے لیے ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہاں جی ہم نے چنے کی دال ہے وہ تھوڑی ہم نے بیچ میں سابت بھی ایڈ کر دی تھی یہ دیکھیں چنے کی دال کے دانے تو تھوڑا سا پیاس بھی کٹا ہوا بریک ایڈ کر دیں گے تو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہاں جی پانچ منٹ میں نے اسے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کے لیے چکن کا پوڈر بھی ایڈ کر دیا آپ کے پاس ہے تو کر لیں تو کوئی مسلہ نہیں ہے تو اب ہم جو ٹکی ہیں وہ تیار کریں گے گھواپ جو ہے تو اسی طرح ہم نے سب گول گول تیار کرنے تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا ٹیسٹ کہتے ہیں الگ ہو جب پکوڑے وغیرہ چپس وغیرہ ایسی چیز ہے سموزے وغیرہ کھا کھا کے بندے کا دل بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں تھوڑا سا الگ طریقے سے کچھ چیز ہو جو ہم کھائیں تیار کریں تو یہ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اور آپ جب کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو آپ انشاءاللہ اسے بناتے رہیں گے تو تھوڑا بہت چینج کرنا چاہیے بیچ میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو کھوابیں تیار ہو گے تو اسی طرح ہی میں ساڑھے کھواب جو تیار کر لوں گی تو ہاں جی یہ تیار ہو چکے یہ میں نے سب تیار کر لیا تو اب اوئل جو میں نے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو اوئل ہمارا جو گرم ہو چکے تو ایک ایک کھواب جو ہم تھا کی ایڈ کرتے جائیں گے تو اسی طرح ہم نے سب کھواب ایٹ کرنے تو ہاں جی میں اب سائیڈ چینج کر دوں گی یہ ایک سائیڈ سے ہو چکے مجھے پانچ منٹ ہو چکے ایک سائیڈ سے پکاتے ہوئے کیونکہ یہ کچھی ڈال تھی تو اس کے ہم نے یہ تیار کیا تو اب جو ہن کی سائیڈ ہے وہ چینج کر دیں گے سب کی تو اب ہم دوسری سائیڈ سے پکائیں گے تو ہاں جی ماشاءاللہ سے یہ فرائی ہو چکی ہے تو اب میں نے تھوڑی ہی سیاہ چیز کر دیا ہے اسے ہم نے پہلے کافی دیر تک میں نے اسے پانچ منٹ تک میں نے ان کو کم آگ پر تیار کیا ہے تو وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے تو ہاں جی ماشاءاللہ سے ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ فرائی ہو چکی ہے تو پانچ منٹ سے میں نے ایک سائیڈ سے تیار کیا پانچ منٹ سے ایک سائیڈ سے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے تو ہاں جی جب یہ یہ تیار کریں گے تو آپ پکوڑوں کو بھی بھول جائیں گے تو اتنی یہ مزے کی یہ تیار ہو چکی ہے تو ساری ایک اے کر کے میں ان کو نکالتی جاؤں گی تو ہاں جی مزے دار سے ہمارے جو کواب ہے تیار ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ ہم جو چھٹنیاں وہ تیار کریں گے تو ہاں جی امید کرتیو کہ آج کی ویڈیو کا پسند ہے ویڈیو پسند آئے تو زرہ سے زرہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اپنا حیاء رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور یہ مزے دار سے کواب تیار کر کے رمضان میں کھائیے گا اور ساتھ میں نے ہری چھٹنی لیا پتینہ اور دنیا اور ہری میرچوں کی چھٹنی میں نے تیار کی تھی اور اسی میں نے دہین کے اندر مکس کر دیا تو اب ہم اسے چیک کر کے دکھاتے ہیں یہ مزے دار سے کواب چیک کرتے ہیں بہت ہی مزے کے اتنے ٹیسٹری تیار ہوئے تو آپ لوگ اسے لازمی تیار کیجئے گا تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا حیاء رکھے گا اللہ حافظ